السلام علیکم ناظرین ہمارے چینل میں ایک خوش آمدید ناظرین ڈراما سیڈر رکھ سے بسمل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے موسیٰ جیل سے رہا ہو جاتا ہے جیل سے رہائی کے لیے اسے لینے اس کا پرانا دوست مراد ہی وہاں پہنچتا ہے اور یوں موسیٰ مراد کے ساتھ ہی واپس آتا ہے مراد موسیٰ کو فلم انڈسٹری کی طرف لے جاتا ہے اور لیلہ چاہتی ہے کہ موسیٰ کو وہ اپنے گھر لے جائے جبکہ موسیٰ خاموشی سے یہ سب سنتا رہتا ہے ادھر لیلہ موسیٰ کو آخر کار اپنے گھر لے ہی آتی ہے لیلہ جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو ایک نئی آفت اس کا رات دیکھ رہی ہوتی ہے توکیر لیلہ پر گرجنا شروع ہو جاتا ہے توکیر لیلہ کو ترہ ترہ کی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے کہ تم کون سے عاشق سے مل کر آ رہی ہو مجھے بھی تو آخر پتا چلے آخر اب تمہارا یار کہاں ہے اور لڑائی پھر اسہ تک پہنچ جاتی ہے کہ توکیر لیلہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کرنے لگتا ہے جب اس ہنگامے کی آواز باہر بیٹھے موسیٰ تک جاتی ہے تو وہ بھاگ کر لیلہ کے روح میں داخل ہو جاتا ہے توکیر بڑے نکھرے سے کہتا ہے آگیا تمہارا یار سنا ہے یہ بہت بڑا بدماش بھی ہے تو پھر موسیٰ اپنے زب پر کابو نہیں رکھ پاتا اور توکیر کی خوب درگت بنا دیتا ہے اور پھر لیلہ کی مینت سماجت ہی آخر کر توکیر کے کام آتی ہے اور یوں موسیٰ توکیر کی جان بکشی کر ہی دیتا ہے دوسری جانب عیسیٰ یہ بات جان چکا ہے کہ موسیٰ کی زندگی کو برباد کرنے والی لڑکی زہرہ نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی ہے عیسیٰ اب اس خوج میں ہے کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں رہتی ہے اور مجھے جلد اس لڑکی کا پتہ لگانا ہے عیسیٰ سکینہ سے بھی کہتا ہے مجھے اس لڑکی کا پتہ چاہیے اور پھر عیسیٰ اس لڑکی کی تلاش میں اپنی گاڑی لے کر نکل جاتا ہے ہر جگہ ہر کونے میں اس لڑکی کو تلاش کرتا ہے اور پھر آخر کار عیسیٰ عباش لڑکوں کا پتہ کرتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچی جاتا ہے ادھر زہرہ پر ایک پھر نئی آزمائش آن کھڑی ہے شہریار زہرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے زہرہ جب شہریار کو اپنے گھر یوں دیکھتی ہے تو ایک دم سے پریشان سی ہو جاتی ہے وہ شہریار کو کہتی ہے یہاں کیوں آئے ہو شہریار زہرہ کو حراس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اب وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ شباز کے چنگل میں پھنس رہی ہے اور شہریار بھی تو یہی چاہتا ہے اور یہاں اس کس کا اختتام ہو جاتا ہے مگر تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ آنے والی اقصاد میں آپ ضرور دیکھیں گے ناظرین یہ تھے ہمارے تاثرات لیکن آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں